السلام علیکم میرا نام توفیق ہے اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو آج کے اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ نسمہ ایک کمپنی ہے سعودی عرب کے اندر یہ کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس کا جو بزنس ہے وہ ایجپٹ میں بھی ہے اور یوے کے اندر بھی ہے اور یہاں سعودی عرب کے اندر بھی ہے تو میں یہاں پہ فلال کے طور پر سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ کو کیسے جوب ملے گی کیا سیلری آپ کو ملتی ہے اور اس کے اندر یہاں پہ آپ کو کیسا ویزا آپ کو لینا چاہیے کیسے یہ ویزا آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اور یہاں پہ ڈیوٹی ٹائم کتنا رہتا ہے اگر آپ اپنی فائنینسیل کنڈیشن کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ کمپنی اچھا رہے گا ایز این ایوریز آپ کے لیے تو یہاں پہ کیسے آپ کو اپلائی کرنا ہے جوب کے لیے اس میں سیلری بھی آپ کو اچھی خاصی مل جاتی ہے جو کی لیبر کرٹیگریز ہوتی ہے اس کے اندر بھی اچھے سے مل جاتی ہے سیلری اور ہائی پروفائل یعنی کے وائٹ کولر جوبز ہو گئی اس میں بھی آپ کو اچھی خاصی ارننگ ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی اس میں بھی چار پانچ چھ ساتھ آٹھ ہزار ریال جو ہے پرمند کی حساب سے سیلری مل جاتی ہے آپ لوگوں کو تو یہ ایک اچھی کمپنی ہے یہاں پہ سعودیہ عرب کے اندر اس میں آپ کیسے جوب کر پائیں گے وہ پورا ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں ایکسپیرینس اور ایڈیوکیشن کیا چاہیے اس کے اندر وہ بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور یہ جو کمپنی ہے 1979 سے یہ شالو ہے اس کی جو مالک ہیں وہ ہے سالے علی الترکی نسمہ کمپنی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اور یہ سبھی لوگوں کو ہائر کرتی ہے جیسے کی لیبر ہیلپر اور وائٹ کالر میں بھی یہ سبھی کو ہائر کرتی ہے جیسے آئیٹی انجینئر ہو گیا میکینیکل انجینئر ہو گیا الیکٹریکل انجینئر ہو گیا اور اس کے علاوہ یہاں پہ آئیٹی آئی کیا ہوا بندہ ہو گیا اور بھی بہت سارے فیلڈز آویلیبل ہیں جس میں جوب سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اور اس میں سیلز اینڈ مارکٹنگ میں بھی آپ اچھی کاسی جوب حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ پیٹرولیوم سے ہیں پیٹرولیوم سے آپ نے کوئی ڈگری کیا ہوا ہے تو بھی آپ کے لیے یہ بیسٹ آپسن ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی کمپنیز جو ہیں بہت ساری کمپنیز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ میں یہاں پہ شیئر کروں گا اس کی یہ سبھی چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں جو کی بہت اچھے لیبل پہ ان کو پروگریس میں لے کے آ رہی ہے جیسے نشما آف انفرسٹریکچر ہو گیا اور نشما وارٹر انڈ اینرڑی نشما رینیوی ول اینرڑی مارڈن بس کمپنی لیمیٹرڈ نشما سیکیورٹی سیکیورٹی میں بھی اس کا جبردست رول ہے یہاں پہ اور نمہ کارگو اور نمہ انٹرنیشنل مارین سرویز جو کی بیش سرویز ہے یہاں پہ سعودی عرب کے اندر اور اسپیس میکر کے ایسے نسمہ ریال سٹیٹ نسمہ آر بیٹ نسمہ کانکریٹ سولیشن یہاں پہ بھی بہت جبردست ورک ہے اس کا یہاں سعودی عرب کے اندر اور ڈی فیپ لوجسٹک عل جبیل وارٹر کمپنی اور تینا سٹی یہ ایک ان کی کمپنیز ہیں اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری جو کمپنیز ہیں وہ آویلیبل ہیں چھوٹی چھوٹی کمپنیز ان کی اور یہ الگ الگ سکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں جیسے کی پاور اینڈ الیکٹریکل، آئل اینڈ گیس، ریال سٹیٹ اینڈ پروپرٹی مینجمنٹ کے اندر ہسپیٹیلٹی اینڈ ٹوریزم، آپریشن اینڈ مینٹیننس اور پورٹ مرین اینڈ سیپنگ سرویسز جو ہیں وہ دے رہے ہیں یہ اور ایوییشن میں بھی ان کا جبردست کام ہے یہاں پہ ایوییشن، لوجسٹک اینڈ ٹیلی کمیونیگیشن اینڈ آئی ٹی سرویسز کے اندر بھی بہت جبردست وارک ہے ان کا یہاں پہ چلیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور آپ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں پہ کی ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے ہوں گے یہاں پہ آپ کے پاس میں ایک گورنمنٹ آئی ڈی پروف آپ کے پاس میں ہونا چاہیے پاسپورٹ آپ کے پاس میں ہونا چاہیے اگر آپ بلوگ لڑکی جوب میں اپلائے کر رہے ہیں جس سے آپ لیبر ہیلپر کٹیگری میں اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس میں جو پاسپورٹ ہے وہ ای سی آر پاسپورٹ ہونا چاہیے اور اگر آپ وائٹ کالر میں اپلائے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس میں ای سی این آر پاسپورٹ ہونا ضروری ہے اس میں آپ کے ساتھ میں پانچ پاسپورٹ سائز کی فوٹو آپ کے پاس میں ہونی چاہیے اور اگر آپ کسی دوسری کنٹری سے اپلائے کر رہے ہیں جوب کے لئے جیسے کی قطر میں ہیں عوان میں ہیں اور الگ کنٹری سے یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں سعودی عرب کے اندر تو آپ کے پاس میں این او سی کا ہونا ضروری ہے یعنی کہ جس بھی کمپنی میں آپ وہاں پہ ورک کر رہے ہیں قطر میں تو وہاں کا این او سی ضروری ہے یہاں پہ جبائیں گے آپ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو جو ایجوکیشن ڈوکومنٹس ہیں وہ آپ کے پاس میں ہونے چاہیے اور جو ایکسپیرینس ہے ایکسپیرینس لیٹر آپ کے پاس میں ہونا چاہیے ساتھی ساتھ آپ کے جو پاسپورٹ ہے پاسپورٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ سکس منت کی ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے ایکسپائری ڈیٹ اس کی چھ مہینے بعد ہونی چاہیے اگر پانچ مہینے بچی ہوئی ہے چار مہینے بچی ہوئی ہے تو آپ اپلائی مت کیجئے گا آپ پہلے اس کو رینیول کر لیجئے اس کے بعد میں پھر اپلائی کیجئے گا چلیے اب بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو ایجوکیسن کون سی چاہیے ہوتی ہے اگر آپ کسی لیبر کٹیگری میں آپ اپلائی کر رہے ہیں لیبر میں ہیلپر میں آپ اپلائی کر رہے ہیں تو کوئی ایجوکیسن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ کہیں پہ لائک آئیٹی میں کر رہے ہیں تو آئیٹی سے ریلیٹڈ آپ کے پاس میں کوئی ڈگری ہے یا ڈپلومہ سرٹیفکٹ آپ کے پاس میں ہونا چاہیے اگر میکنیکل میں کر رہے ہیں تو میکنیکل کے ڈگری یا پھر سرٹیفکٹ آپ کے پاس میں ہونا چاہیے یعنی کہ relevant جو ڈگری ہے یا ڈپلومہ ہیں اسی کے حساب سے آپ اپلائی کہیجئے گا اور اس کے اندر جو کٹیگری ہیں وہ الگ الگ آپ کو ملے گی جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں ہی بتا رہا ہوں چلیے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا کانٹریکٹ کتنا رہتا ہے کمپنی کا دو سال کا کانٹریکٹ رہتا ہے منیمم یہاں پہ سعودی عرب کے اندر اور اگر آپ ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں تو کئی دفعہ ایک سال کا بھی کانٹریکٹ رہتا ہے اس کے بعد میں چلتے ہیں کمپنی آپ کو بینفیٹ کون کون سے پروائیڈ کر دیتی ہے یہاں پہ جو میں نے یہاں پہ رہ کے ابھی سعودی عرب میں دیکھا ہے لوگوں سے بات کی ہے جو کی اس کمپنی کے اندر وارک کر رہے ہیں تو یہاں پہ نورملی جو پیسہ وہ دے دیتے ہیں کمپنی اور جو اکومنڈیشن ہوتا ہے وہ بلکل فری ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن فری ہوتا ہے میڈیکل انشورنس بلکل فری ہوتا ہے یعنی کہ کمپنی پروائیڈ کرتی ہے اور ایکامہ اور کمپنی آپ کو خود سے بنا کے دے دیتی ہے چلیے اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں یعنی کہ جب آپ دو سال کے بعد میں گھر پہ جاتے ہیں دو سال کے بعد میں یہ آپ کو تین مہینے کی چھٹی یہ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں جس میں راؤنڈ ٹریپ کا ٹکٹ آپ کو پروائیڈ کر دیتے ہیں یعنی کہ جانے کا ٹکٹ بھی آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اور آنے کا ٹکٹ بھی آپ کو پروائیڈ کر دیتے ہیں چلیے اب آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے وہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ میں چلتا ہوں یہاں پہ اپنے موبائل اسکرین پہ اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے یہاں پہ میں نے جو ان کی ویب سائٹ ہے نسما.com یہ ویب سائٹ دیکھیں یہ میں نے اوپن کر لی ہے یہاں پہ اور یہ ان کی ایک اوفیسیل ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تھوڑا نیچے آکے ان کے جو فاؤنڈر ہیں فاؤنڈر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ان کی بیسک ڈیٹیلز یہاں پہ دی ہوئی ہے یہ ویب سائٹ کا انٹرفیس ہے اور یہاں پہ ان کے فاؤنڈر یہ ہیں یہ دیکھ لیجیے آپ ان کے نسما کمپنی کے فاؤنڈر ہیں اور سالے ال ت تو یہ یہاں پہ ان کا میسج بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے فل بائیو بھی ریڈ کر سکتے ہیں آپ کلک کر کے تو یہ ایک بیسک انٹرفیس ہے یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے چلیے ہم آ جاتے ہیں اوپر یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا جیسی آپ کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ آپسن کھل کے آ جاتے ہیں اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی شو کر جائیں گی یہاں پہ بٹھ ہمیں اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں کیریئر پہ کلک کر دینا ہے کیریئر پہ جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا سرچ کی ورڈز تو یہاں پہ ہمیں جوب انٹر کرنا ہے ہم یہاں پہ ٹائپ کریں گے جوبز تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے جوب ٹائپ کر دیا ہے یہاں پہ ہم سلیکٹ کریں گے کٹیگری کہاں پہ آپ کو کس سٹی میں آپ کو جوب سرچ کرنی ہے تو فیلال کے طور پہ اگر آپ مکہ میں سرچ کرنا چاہتے ہیں چھے آویلیبل ہے جدہ میں آپ کو پانچ ملے گی اور یہاں پہ تھوائل میں ایک ہے تو یہاں پہ جدہ میں ہی ہم سرچ کر لیتے ہیں جدہ میں جیسے ہی سرچ کریں گے یہاں پہ اس کے بعد میں آ جاتی ہے کٹیگری کس کٹیگری میں آپ جوب سرچ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ایکاؤنٹنگ میں سرچ کرنا چاہتے ہیں بینکنگ فائننس ایڈمنسٹریٹر کسٹور کال سینٹر میں سرچ کرنا چاہتے ہیں ڈیزائن آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی انجینئرنگ میں سرچ کرنا چاہتے ہیں انفرمیشن ٹیکنولوجی میں کرنا چاہتے ہیں لوجسٹک اینڈ ٹرانسپورٹیشن میں کرنا چاہتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر آپ کون سے فیلڈ میں جوب سرچ کر رہے ہیں سیفٹی میں کر رہے ہیں یا پھر سیلز میں کر رہے ہیں اور بھی طرح کی جوب سویلیبل ہے لوجسٹک اینڈ ٹرانسپورٹیشن ڈرائیور وغیرہ کی جوب س جو ہوتی ہیں وہ سرچ کر لیتا ہے تو یہاں پہ لوجسٹک اینڈ ٹرانسپورٹیشن میں میں نے کلک کیا اور یہاں پہ سرچ جوبز پہ کلک کر دیا ہے یہاں پہ دیکھیں میرے پاس میں ایک جوبز جو ہے وہ اویلیبل ہے ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور کی یہاں پہ پوری ڈیٹیل انہوں نے دی ہوئی ہے کہ یہاں پہ انٹری لیبل پہ جو ہے وہ آپ کو ملے گی اور یہاں پہ سپلائی چین اینڈ لوجسٹک میں ہوگی یہ انڈسٹری کے نام ہے اور ایکسپیرینس ایک سے تین سال کے بیچ میں آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور یہاں پہ آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے بھی تو اس پہ آپ کو یہ ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور آپ کو دکھ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ کو دیکھیں گے یہاں پہ اپلائی کا افصن آگیا ہے باقی جو بیسک ڈیٹیل سے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے ڈیٹیل اس جوب کی باقی آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اپلائی پہ کلک کر دینا ہے اپلائی پہ جیسے کلک کریں گے یہاں پہ اگر آپ کا already ایکاؤنٹ بنا ہوا ہے یہاں پہ تو آپ پہ directly اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر نہیں ہے تو پھر یہاں پہ آپ کو ایکاؤنٹ بنانا ہوگا create a new ایکاؤنٹ پہ آپ اگر پہلی بار اپلائی کر رہے ہیں یہاں پہ تو create a new ایکاؤنٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کا سب سے اوپر آپ کا cv اپلوڈ ہوگا یہاں پہ اور یہاں پہ first name last name enter کریں گے email id password date of birth اور یہاں پہ آپ کو accept term and condition کر کے create ایکاؤنٹ پہ کلک کر کے آپ کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ بن جائے گا اس کے بعد میں آپ ان jobs میں کسی بھی jobs میں آپ اپلائی کریں گے تو یہاں سے اپلائی ہو جائے گا آپ کا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ کے دماغ میں کوئی question ہے تو please comment box میں جرور پوچھ لیجئے گا اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میں جرور شیئر کیجئے گا ویڈیو کو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں ٹیٹا ٹیک کیر بائے اللہ حافظ